اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ اخذنا اور جب ہم نے لیا می ساقکم تمہارا احد و رفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر اتور پہاڑ کو خضو لیلو ما آتائناکم وہ چیز جو ہم نے تمہیں دی بقووت زور کے ساتھ مضبوطی سے و اسمعو اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعسائنا اور ہم نے نافرمانی کی و اشربو اور ان کو پلا دیا گی ان کو پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کے سبب سے قل آپ کہہ دو بے سما بری ہے وہ باتیں یعمرکم بھی ایمانکم جن کا حکم کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو و ایزا خزنا می ساقکم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے احد لیا تھا اور تمہارے اوپر تور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا اور کہا تھا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو یعنی کہ اطاعت کو قبول کرو اور اطاعت کرو اس کو قبول کرو اور اطاعت کرو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے جب وسمعو سے مراد ہے اطاعت کرو تو پھر اس کو سننے کے ساتھ کیوں تابیر کیا کہ سنو سوال ہوتا ہے جب وسمعو سے مراد ہے کہ اطاعت کرو تو پھر اس کو سمع سننے سے کیوں تابیر کیا یوں کیوں فرمایا وسمعو اور سنو جواب یہ ہے کہ سننا اطاعت کا سبب ہے اسی وجہ سے اطاعت کو سننے کے ساتھ تعبیر کیا سننا اطاعت کا سبب ہے اسی وجہ سے اطاعت کو سننے کے ساتھ تعبیر کیا قالو سمیعنا وعسینا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی ہم نے تمہاری بات تو سن لی تمہارا حکم نمانا سوال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی تو پھر تور پہاڑ تھا وہ ان سے نہ ہٹایا جاتا فوراں ان پر گرا دیا جاتا حالانکہ منقول یہی ہے کہ وہ تور پہاڑ ان سے ہٹا دیا گیا سوال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہی کہا سمیانا وعصائنا ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی تمہاری بات نہیں مانتے تو پھر تور پہاڑ تو ان پر گرا دیا جاتا ان سے نہ ہٹایا جاتا حالانکہ تور پہاڑ ان سے ہٹا دیا گیا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا سمیعنا وآسینہ ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا قالو سمیعنا وآسینہ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے سمیعنا ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا اور زبان سے اقرار کر لیا لیکن آسینہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں نافرمانیہ کی تو گویا زبان حال سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نافرمانی کی اپنی زبان قال اپنی حصی زبان سے یہ نہیں کہا تھا عسینہ ہم نے نافرمانی کی جواب یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے صرف اتنا کہا سمعنا ہم نے سن لیا ہم نے تمہاری بات مان لی تمہارا حکم مان لیا لیکن عسینہ کا مطلب ہے کہ بعد میں وہ نافرمانیا کرنے لگے تو گویا زبان حال سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے نافرمانی کی اپنی زبان قال یعنی حصی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے نافرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب سے ایسے رچ بس گئی تھی جیسا کہ رنگ کپڑے میں سرائت کر جاتا ہے وَأُشْرِبُوا ان کے کفر کے سبب سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسے رچ بس گئی تھی جیسا کہ رنگ کپڑے میں سرائت کر جاتا ہے اور انہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ لیا یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود کیوں سمجھ لیا تھا کیا وجہ تھی چند جواب ہیں نمبر ایک وہ نہایت احمق تھے نمبر دو وہ مجسمات تھے جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں اور نمبر تین وہ حلولیہ تھے یعنی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی جسم میں حلول کرنے والے ہیں اور ایسا عجیب جسم ابھی تک نہیں دیکھا تھا تو سامری نے ان کو بہکایا اور وہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی سوال یہ ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود کیوں سمجھ لیا تھا چند جواب ہیں نمبر ایک وہ نہایت احمق تھے نمبر دو وہ مجسمات تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں نمبر تین وہ حلولیہ تھے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے اور ایسا عجیب جسم انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا تو سامری نے انہیں جو کچھ بہکایا اس کو انہوں نے سچ سمجھ لیا اور اسی کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگے قل بیسمہ یعمرکم بھی ایمانکم انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو تمہارا تورات پر ایمان ہے تو یہ ایمان بہت بری بات کا تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرو اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو بیسمہ یعمرکم بھی ایمانکم تمہارا یہ ایمان پھر تمہیں بری بات کا حکم کر رہا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی بچہ شرارت کرتا ہو تو اسے کہیں تمہارے استاد نے تمہیں یہی تعلیم دی ہے تو اسی طرح اس آیت کا حال ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو یہ ایمان تو یہ جو بچڑے کی عبادت کا حکم تمہیں یہ تورات کا ایمان کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے برا عمر ہے باقی انکنتم مؤمنین شرط ہے اور اس کی جزا محضوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے انکنتم مؤمنین ابتورات فبئسما یعمرکم بھی ایمانکم اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارا یہ ایمان بہت بری بات کا تمہیں حکم کرتا ہے انکنتم مؤمنین شرط ہے اس کی جزا محضوف ہے تقدیر عبارت ہے انکنتم مؤمنین ابتورات فبئسما یعمرکم بھی ایمانکم اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارا یہ ایمان بہت بری بات کا تمہیں حکم کرتا ہے باقی اس جزا کو حضف کر دیا گیا اس لئے کہ پچھلا کلام بئسما یعمرکم بھی ایمانکم اس پر دلالت کرتا ہے قل آپ کہدو انکانت لکم اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرط آخرت کا گھر عند اللہ اللہ تعالی کیا خالصتا خالص تنہا من دون الناس لوگوں کے معصو فتمنو الموت تو عرضو کرو موت کی انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل انکانت لکم الدار الاخرہ یہود جھوٹے دعوے کرتے تھے کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہمیں صرف گنتی کے چند دن آگ چھوے گی لن یدخل الجنت الا من کانہودا او نصارا جنت میں صرف وہ جائیں گے جو یہودی ہیں یا عیسائی نحن ابناء اللہ و احباؤ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہیں تو اللہ تعالی نے ان پر رد کرنے کے لئے فرمایا قل انکانت لکم الدار الاخرہ یہود جھوٹے دعوے کرتے تھے کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا ہمیں گنتی کے چند دن آگ چھوے گی لن یدخل الجنت الا من کانہودا او نصارا جنت میں صرف وہ داخل ہوں گے جو یہودی ہیں یا عیسائی نحن ابناء اللہ و احباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے دوست ہیں تو اللہ تعالی نے ان بےہودہ باتوں کا رد کرنے کے لئے فرمایا قل انکانت لکم الدار الاخرہ یہاں پر کانت افعال ناقصہ میں سے ہے لکم کانت کی خبر ہے ادار الاخرہ کانت کا اسم ہے اور انداللہ کانت کا ظرف ہے خالصتا یہ ادار الاخرہ سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کانت افعال ناقصہ میں سے ہے لکم کانت کی خبر ہے ادار الاخرہ کانت کا اسم ہے انداللہ یہ کانت کا ظرف ہے اور خالصتا منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ ادار الاخرہ سے حال ہے ترجمہ ہوا کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالی کے ہاں تمہارے لئے ہے صرف تمہارے لئے ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کے لئے اگر آخرت کا گھر اللہ تعالی کے ہاں صرف تمہارے لئے ہے من دون النا سے تمام لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لئے نہیں ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةِ یعنی اگر تمہارا خیال ہے کہ جنت صرف تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اس لئے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں جنتی ہوں اور اللہ کا پیارہ ہوں تو وہ ضرور اس دنیا کی گھر سے خلاصی چاہے گا اور چاہے گا کہ میری پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ تعالی سے ملاقات ہو جائے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةِ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو کیونکہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میں جنتی ہوں اور اللہ کا پیارہ ہوں اور یہ یقینی بات ہے تو وہ ضرور اس طرح کی تمنا کرے گا کہ میں مر جاؤں اور تاکہ اللہ تعالی سے میری ملاقات ہو جائے اور پریشانی کی گھر سے ہمیں مجھے نجات حاصل ہو جائے انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو انکنتم صادقین شرط ہے اس کی جزا محضوف ہے گذشتہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے یعنی انکنتم صادقین فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةِ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو انکنتم صادقین شرط ہے اس کی جزا محضوف ہے پچھلا کلام اس پر دلالت کرتا ہے یعنی انکنتم صادقین فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةِ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو وَلَنْ يَتَمَنَّهُوْ اور ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی بما ان گناہوں کے سبب سے قد دمت جن کو آگے بھیجا اے دیہم ان کے ہاتھوں نے وَاللہُ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں بِالظَالِمِينَ ظَالِمُونَ کو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ یہ پیشنگوئی ہے اور غیب کی خبر کے طور پر ایک موجزہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے وَلَنْ يَتَمَنَّهُ ابداً یہ پیشنگوئی ہے اور غیب کی خبر کے طور پر ایک موجزہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ موت کی تمنہ نہیں کریں گے اس کا سبب ان کے وہ گناہ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا تورات کے اندر تحریف کی وغیرہ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ یہ لوگ موت کی تمنہ کیوں نہیں کریں گے ان گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانا اور تورات کے اندر تحریف کی یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب بما قدمت ایدیہم کا مطلب ہے وہ گناہ جو انہوں نے کیے ہیں اس کے سبب سے یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے تو پھر اس کو ایدیہم کے ساتھ کیوں تعبیر کیا کہ وہ گناہ جو ان کے ہاتھ ہونے کیے ہیں سوال ہوتا ہے جب بما قدمت ایدیہم کا مطلب ہے وہ گناہ جو خود انہوں نے کیے ہیں خواہات سے ہوں یا زبان سے ہوں یا دیگر آزا سے ہوں تو پھر اس کو ایدیہم کے ساتھ کیوں ذکر فرمایا کہ وہ گناہ جو ان کے ہاتھ ہونے کیے ہیں جواب یہ ہے کہ انسان کے لئے ہاتھ قدرت کا آلہ ہے قادر ہونے کا آلہ ہے اور اکثر نفع نقصان کے کام اسی ہاتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایدیہم کو ہاتھوں کو ذکر فرمایا جواب یہ ہے کہ انسان کے لئے ہاتھ قادر ہونے کا آلہ ہیں اور اکثر نفع اور نقصان کے کام انسان ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے اسی وجہ سے ایدیہم ہاتھوں کو خاص طور پر ذکر کیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے